اسلام علیکم ویلکم بیک گائز رجیو سلطان کے ساتھ دبائی لاؤنج اور نئے سال میں میں چمک سکتی تھی اتنی چمک رہی ہوں میک شور کی ہے کہ جو تکاوٹ ہے ویسے تو نئے سال ایسے شروع ہوا ہے جیسے کہ پتہ نہیں مجھے ابھی تک میں 2023 میں ہی فسی نہیں ہوں کیوں؟ کیونکہ 2023 بہت جلدی نکل گیا ہے کچھ یادہ ہی جلدی نکل گیا ہے اور دیسمبر تو ایسے نکلیا ہے نا ایسے سلطانی دیسمبر شروع ہو ہے اور دیسمبر ختم ہو ہے دیسمبر تو مجھے نہ سردی آئی نہ کوئی آیا but seriously I think 2023 has to be the most وہ نہیں کہتے ہیں کہ the fastest year وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئی ہوں فرما سوچ رہی ہوں کہ ہر سال ہمارا ہمارا سالہ گزرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس سال کافی چیزیں ہوئی ہیں لیکن کافی چیزیں نہیں بھی ہوئی ہیں اور ایسی I don't know 2023 کچھ زیادہ ہی جلدی گزر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگلے سال ہم یہ کریں گے اس سال ہم یہ کریں گے اس سال ہم یہ کریں گے وہ سال آ جاتے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ کے نیوئر ریزولوشن کیا ہے لیکن میری تو نیوئر ریزولوشن یہی ہے کہ میں نے جو سوچتی ہونا وہ اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے اور مجھے زیادہ سونا چاہیے میری نین پوری نہیں ہوتی ہے میں کھانا تو اچھا خاصہ کھالی تھی لیکن میری نین پوری نہیں ہوتی ہے I think 2024 کے سب سے پہلا ایجنڈا جو میرا ہے وہ تو یہ ہے کہ خوش رہنا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نے خوش رہنا ہے اور دوسری میں نے یہ ٹارنا ہوئے کہ پیس چاہیے مجھے اور وہ پیس اگر مجھے کسی سے مل نہیں رہا یا کسی جگہ سے ہو یا کسی انسان سے ہو تو اس سے میں نے کراہ رہا کرنا ہے نو سے نو ٹو نیگیٹیویٹی ایڈ ٹوکسک پیپل اور نمبر فور سویا کریں یہ زندگی بہت چھوٹی ہے سویا کریں نین بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹائم پہ سویا کریں سبہ نہیں سویا کریں بھر اینیوے آج کے جو ہمارے پروگرام بھی ہے وہ بھی ایسی میری طرح بے چین رو ہیں ایک ایسے انسان ہے جو بلکل بائک سے انہوں نے اپنی دنیا بنا لیا اپنی بائک پہ جب میری گاڑی میں کوئی بیٹھتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ میری گاڑی میں میری کپڑے بھی ہوتے ہیں میرے میک اپ بھی ہوتے ہیں میرے بیگ بھی پڑھتے ہیں میری جوتی بھی پڑھتے ہیں کیونکہ میں اپنے گاڑی میں آفیس بھی جاتی ہوں پھر وہاں سے دوستوں کے پاس بھی جاتی ہوں پھر وہاں سے میں شوز بھی بھی آ جاتی ہوں تو میرے ہر چیز میری گاڑی میں مل جاتی ہے تو میرے مینی کمرا ہے میرے گاڑی تو سمیلرلی میں نے جب اس انسان سے ملی ہوں آج کے جو ہماری پہلے گیسٹ ہے ان سے جب میں نے بات کی تو ہر بات پہ یہی بتا رہے تھے کہ میں پہلے پاکستان سے ایسے نکلا میں یہاں تک گیا میں وہاں تک گیا اور سب بائک بھی ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ سوتے گا ہے میرا تو سب سے پہلا کا حوال یا تو کھانی کا نہیں ہے تو سونے کا ضرور ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے لئے پہلے زمانے میں ایک چلتی رہتی تھی تو ہمارے یہ گیسٹ ہے وہ بس ایسی اپنی بائک پہ انہوں نے ایک ایک سیزن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس نے اس کا ایک سیزن کیا ہے پہلے زمانے میں ہوتا ہے ایٹی دیز آراؤنڈ دے ورلد تو یہ پاکستانی آراؤنڈ دے ورلد ہے تو انہوں نے یورپ کا بھی ٹور کیا ہے انہوں نے ابھی جی سی کی ٹور پہ نکلے ہیں یہ ہر طرف جان رہے ہیں اورat the moment at the moment دبائے تک آئے ہیں یوے ہی تک آئے ہیں اور یوے ہی میں بھی اچھا خاصے گمے ہیں اس کے بعد سعودی بھی جائیں گے تو یوے میں بھی جب آئے ہیں تو ہی میں تو یہاں بھی لیبہ میں بھی 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 ہے فیسٹیول ہو رہا تھا اور پہلے میں آگے ہیں جو ہی نہیں ہوتا ہے بے چین رو نہیں ہوتی ہے بلکل بے چین رو اور جب سے سٹوڈیو میں بھی آیا ہے تو انہوں نے نہ مجھے بولنے دیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ جو دوسری گہست ہیں وہ بچارے بول پائے کیوں؟ کیونکہ he has so many stories so many memories that he's made اور ایسی ہی I feel لوگ زندہ بھی رہتے ہیں زندہ دل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی ہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی life کو ایک journey اور ایک memory بنا کے لے کے جا رہے ہیں تو ملتے ہیں محمد اقبال محمد اقبال جانلا میں نے کہا تھا کہ یہ مشکل ہے پاکی سب آسان ہے اور وہ بہتے ہیں اور بہتے ہیں بہتے ہیں 32 سن 32 سن کیسے میں 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 کا اور سیزن 2 جو چھل رہے ہیں پاکستانی عام دور اور اس کے بعد اس کے لئے سولو رائیدر سولو رائیڈر اس لیے کیونکہ نہ اپنی ساتھ اپنی بیگم کو بٹھاتے ہیں نہ کسی کو بٹھاتے ہیں بس خود ہی کر کے نکل جاتے ہیں ویلکم ٹو آئی شو تینکیو جی بہت شکریہ آپ ہمیں یہ بتائیں تھوڑا سا کہ ایون یہاں پہ بھی بائک بھی آئے ہیں جی بائک پہ آئے ہیں بائک آپ کی دوسری بیوی ہے یا پہلی بیوی ہے اس کو پہلی کہتا ہے دوسری بیوی آپ کی بھی دیکھ رہی ہے دوسری بیوی تو باگ میں آئی گا یہ پہلی ہے بھابی جان بس سمجھ لیں آپ کے پاس میں اس پروگرام کے بعد آپ کے حوالے کروں گی آپ بتا دیں نا پھر ویلکم ٹو آئی شو تینکیو آپ سے بات گفتگو ہوتی رہے گی اب ہم جو ہم آئے دوسری گیسٹ ہیں ان کی طرف جاتے ہیں ایک بڑے حسین سے لڑکے سے میں ملی تھی 2017 میں اور سوشل میڈیا ابھی نہیں ہو ابھی نہیں ہو ابھی نہیں ہو اسے بہتہ ہیں اور حسن دار ہم ہجوہ کہتا ہے حسن دار اسے بہتہ ہیں ایک محفل کی جان وہ چیزی آئی شکریہ وہ ہمیں پیشن کے ساتھ بھی آیتا ہے وہ کرتے ہیں آپ کو کرتے ہیں ملکہ ہر فن مولا ٹیپس اورایُنیرگی آپ جان جاتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے بکتے ہیں اپنے منتظر ہوں اور کوئی محکم نہیں کرتا اور انتظر ہوں بہترین بہترین لکھا بہترینوشن میں میں آپ کا معنی پاکستان میں آپ کو بھی ہے تو آپ کو دیکھتا ہے اپنے بڑھنا کی ذرا سی کہانی سن لیتے ہیں جب سے آئے ہیں ہم لوگ ان کی کہانی ہی سنتے رہے ہیں بکوز ہی ہے سو مچ اف یوں کلیکٹیو ہر جگہ سے ہر جگہ سے آپ نے کچھ نہ کچھ اٹھا کے لکے آئے ہیں میمیری وائزر میں یہ نہیں بول رہی ہے آپ نے کچھ اٹھایا ہے وہاں سے میں کچھ نہیں بتا رہی ہوں لیکن کیسے لگتا ہے مطلب آپ صرف گھر سے نکلتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کہا جا رہے ہیں بلکل پتا ہوتا ہے اور پلاننگ ہوتی ہے بلکل ذہن کو اور دل کو سمجھا کے نکلتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے جب تک آپ کا نہیں بنتی ہے کہ آج میں نے یہ یہ ہاں نہیں بلکل اس سے پہلے سب کچھ پر ایک ٹور جو ہے پلان ہوتا ہے اس کی پر تو آپ کرتے ہیں یا آپ کے بیٹا کرتا ہے یا آپ کے بیگم کرتا ہوں خود کرتا ہوں کیونکہ شوق مجھے تو میں نہیں کرنا ہے ہاں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آیاں نہیں زائیں وہاں نہیں زائیں بلکل نہیں بلکل اس دنیا تو بیگم بڑی خوش تھی اس لیے بھی خوش تھی کیونکہ عمرے پہ جا رہا ہوں اس لیے پہلی دفعہ اس نے کہا یہ ٹور آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا حالکہ میرا ابتداء تو پہلا تھا بھی گلف کنٹری کا جب میں نے اسٹارڈ کیا تھا نائنٹی وان نائنٹی وان نائنٹو میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن بلکل دیکھیں وہ بلاوا ہوتا ہے میں اس چیز کے لیے کبھی یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے لیکن وہ زندگی میں گئے ہی نہیں ہوتے بلکل سکر ہے اور جانا جانا بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی شکل ہے ابھی آپ کے لیے لکھی ہو کہ اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں تو ویسے اپنے بچپن سے لے کے دیکھیں میرا بچپن تو گزرہ سعودیہ میں بچپن تو میرا گزرہ سعودیہ میں ہوئی سنبھالا اور میں پھر پاکستان آگیا نائنٹی میں نائنٹی وائن سے سعیقل ایک بنائی اس کو چار آدم چلاتے تھے میں نے کہا اسی سعیقل کے اوپر گلف میں جاتا ہوں لیکن ایک ریکارڈ بھی بنے گا وارڈ ریکارڈ بھی بنے گا دوسرا یہ ہے کہ ایک یونیک چیز میں جاؤں گا ایک عام سعیقل میں بدلہ جا رہا ہے وہ ایک اور بات ہے ایک ڈیفرنٹ سعیقل میں جاؤں گے تو اس کی ایک اور بات ہے تو نائنٹی ٹو میں وہ پہلا میں نے ٹور کیا تھا اسلامباد تک کا اس وقت وزیر سپورٹس ملکہ اجمل خان خٹک مرموم جو فوت ہو گیا تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا تھا وہاں پہ اسپورٹس کمپلیس میں تو پھر ان کو میں نے کہا جی میں نے گلف کنٹری جانا ہے ٹور پہ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے جی در بھی جا رہا ہے نا تو آپ مجھے ان کی نام لکھے دیں میں آپ کو بھیجتا ہوں کوئی مسئلہ آپ کی ویزے لگا رہا ہے پاسپورٹ ہے میں نے کہا میرا پاسپورٹ ہے نہیں کیونکہ پہلے پاسپورٹ وہ اپنا بدا نہیں تھا تو میں نے کہا وہ تو ہی نہیں کہتا وہ ہوگا تو پھر جاؤ گے میں نے کہا وہ تم ایک مسئلہ نہیں بنوا کیا پھر اس نے مجھے کچھ انام بھی دیا میں نے کہا مجھے انام نہیں چاہیے مجھے صرف جسٹ اس کی جاوچھئے کہتا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کروا دو گا اب جاؤں میں پھر گھر آگیا گھر والوں کو جا پتا لگا کہ یہ تو یہ کام کرنے جا رہا ہے والدہ اس وقت سوجہ تھی پھر انہوں نے گھر والوں کہکے ماموں کہکے ساروں کے منہ جمپنگ کرتا تھا آف ہوتنگ بائکنگ کرتا تھا لیکن سیکل بائٹ کے ساتھ تو میں اپنے بیٹے کو بھی الانی کرتا ہے بائٹ بہت ڈینجرس ہوتی ہے اچھا وہ نہ پھر گھر والوں کوئی وجہ سے تمہیں لے ٹھو گیا ان کی بھی گورنمنٹ پیچھے ختم ہو گئی دوسری گورنمنٹ آ گئی اس دوران میں نے پھر دوبارہ سیکل پر سفر کیا وہاں پہنچا تو آگے گیا تو سپورٹ کمپلیس میں عملائی چینج تھا سٹاف چینج ہرچی چینج انہوں نے کہا ہم تو کہہ کرتے ہیں اس کو ایسے آردی بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ آپ کو اپروار دے گی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے پھر واقس ہی آگے پھر دنیا کے میلے میں ایسے گم ہوئے یہی پاکستان میں ٹور کرتے رہے بائیکنگ کے اوپر یہ کتنے عرصے تک یہ تقریب دوزار چھے تک کرتا رہا دوزار چھے میں بائیک پہ کرتا رہا سیکل پہ بھی کرتا رہا پھر سیکل پھر دوبارہ بنائی دوزار چھے میں ایک اور بنائی اس پہ دوزار سات پہ پھر سیکل پہ گیا وہاں پہ میں کیوریوس ہوں یہ کیسے لگتے ہیں آپ کے جارے کے کوئی پچھر ہے آپ کے پاس ہاں ہے بالکل ہیں ویڈیوز ہیں اس کی تصویر ہیں اخبارات کی کٹھیں ہیں پرانی بھی اس کی بھی اس کی بھی اچھا وہ نا اب بڑے لوگ احران ہوتے کہ یار تمہیں کیسے انو سی لینے کی گورنمنٹ سے آپ چلے جاتے ہیں انو سی سے لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاسپورٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ اور دنیا کو ایک لاؤ بھی ہے بہت سے تو باقیوں پہ بھی لاؤ گو ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ ویسٹر ہیں تو کہیں بھی جا رہے ہیں اگر آپ نے کسی اور ملک کا ویزا لینا ہے تو اگر امبیسی میں آپ کا پاسپورٹ جائے گا تو پھر آپ کو اپنے ملک سے لگیانا پڑے گا یہاں سے نہیں لگی اگر آپ ای ویزا آپ کو اپشن ہے یعنی کہ ای ویزا انٹرنیٹ پہ تو پھر آپ بے شک دنیا میں کسی کونوں میں اگلے ملک کا ویزا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے اس ملک کا ویزا لے جس کا ویزا یا امبیسی میں جا کے لگتا ہے تو پھر آپ کو اپنے ملک سے لے کے آنا پڑے گا یہ لو ہے اگر آپ یہاں کاروبار کرتے ہیں اگر آپ یہاں کاروبار کرتے ہیں آپ کے پاس دوسرا ویزا ہے سیٹیزن ویزا ہے یہاں پہ تو پھر آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ویزٹر ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے منسٹری آف آرانفیر سے این او سی لینا لازمی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے این او سی لیں گے اس میں یہ ہوگا کہ امبیسیاں آپ کو ہیلپ کریں گے اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں جیسے یہاں میں آگے ہوں تو مجھے آپ سوڈیا کا ویزا چاہیے مثال کے طور پر آگے ہاں تو امبیسی مجھے ویزا لے کے دیکھیں یہاں پہ اس لیے این او سی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس دوران وہ یہ ہوا وہ جناب کبھی وہ کک مارے سپورٹس کی طرف تک کبھی کک مارے جناب جی منسٹری فارانفیر کی طرف منسٹری فارانفیر کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ سب کچھ ہے لیکن ہمیں سپورٹس والے کہیں گے تو ہم آپ کو دیں گے تو سپورٹس کی طرف جاؤں تو وہ کہے دی فیڈرل کی سیکلنگ فیڈرل کی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے اس کا پریزنٹ کہے گا تو پھر ہم آگے آپ کو لیڈر جاری کرے گے جب میں اس کو کہوں تو وہ کہے دی ہم تو ریس کرواتے ہیں ہمارا تو اس کے ساتھ طالب کوئی نہیں ہے یہ یہ ہو جاتا ہے نا جب آپ کو ایک ایک نظام نہیں ہوتا ہے ہماری کنٹری میں ہاں جی پھر وہ اس میں یہ ہوا کہ جب سپریم کورٹ کی جاج وہ جو تھے ان کو موتل کیا گیا اچھا سپریم کورٹ تو پھر اس دوران بائیکنگ میں ٹور کرتے رہے پھر دوہزار پندرہ میں ہمارا موٹر کلوب پاکستان ایک کلب ہے ہمارا تو ہم نے پرانی گاڑیں لے کے جانی تھی ترکی تک بائی روڑ یہ پہلا پاکستانی کانوے تھا جو پراپر گھومنے کے لیے گیا اور پرانی گاڑیں پہ گیا تو میں نے انہوں نے کہا جی یہ ٹور سارا میرا ہی مطلب کہ بنایا ہوا تھا لیکن راضی بھائی کے ساتھ تو انہوں نے کہا تو آپ میرے ساتھ گاڑی پہ چلیں میں آپ کو گاڑی دیتا ہوا اپنی میں نے گاڑی نہیں میں نے بائیک پہ جانا ہے تو بائیک کا کارنے ملنی رہا تھا کارنے ہوتا ہے جو کہ آپ کو جس کے پر آپ باہر لے ملکابل اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس کو تو پاکستان میں اس وقت بائیک کے پر کارنے شروع کیا دیتا ہونے رہا تو انہوں نے کہا جی یار آپ ایسا کرو ایران تک تو آپ لیاونا اس کو آگے تو ہم میری گاڑی چلاو پھر ہم وہی دو بائیک تھی اور پانچ گاڑییں تھی پھر ہم نے آگے ایران سے آگے پھر وہی کاریں چلائیں اچھے ہوگا کیونکہ آگے سارا سنو تھا تبریز سے لے کے تھرو آؤٹ انکرا تک گیارہ پارہ سب کلمٹ تو وہاں بائیک چلان لنا پوسیبل بھی نہیں تھا بڑا رویچہ ٹور تھا وہ وہ ہم نے کیا اس کے بعد پھر کوشش کرتے رہے پھر دوہزر بائیس میں میں نے پھر پہلا ٹور اسٹارڈ کیا اپنے بائیکیوں پر باہر جانے کیلئے ترکی یعنی استمبول تو یہ اور کوئی نہیں کے ہاتھ لگا کیا ہے تو وہ الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا وہ میرا انیس ہزار پانچ سکنے ٹریول تھا ففٹی ٹو ڈے کا ٹریول تھا میں نے وہ جو کیا تھا وہ پاکستانی اراؤنڈا ورلڈ کا پہلا دو مہین ہے جو پہلا میرا ٹور تھا پاکستانی اراؤنڈ دو مہین ہے اللہ پاک نے کسی کے خاصے ضرور کیا ہے کسی کے خاصے ضرور کیا ہے جیسے میں بات کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں یہ بندے کا جو پیشن ہے جب وہ اس کو پرسو کرتا ہے تو صلاحیت اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے تو اگر بندہ اس کو ڈیٹلائیز نہ کرے تو اس کا کیا فردہ بات ہی ہے ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کیلئے میں نے آجا جائے گا ہے میں نے جو کافی کیا ہے اور اس سیٹ سے مجھے بڑی سمائلز آ رہی تھی اور میں نے کہا کہ چلو ان سے بھی تھوڑی سی باتچیت کر لیں کیونکہ ہم نے دیکھتو لیا کہ ان کی پیشن سے یہ کہاں کہاں سے کہاں کہاں تک اور ای تنگ آپ کی جو سٹوری کا سب سے وہ کہتے ہیں بیسٹ پاٹ یہ ہے کہ آپ گیوپ نہیں کرتے ہے نا آپ بالکل گیوپ نہیں کرتے مطلب ایسی کونسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کو آپ کو گیوپ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں حالات ہاں حالات ہی سمائل ہے مرنہ جس طریقے سے آپ کی جدد دیکھ رہی ہوں کہ میں یہاں پر بھی چل گیا میں وہاں پر بھی چل گیا تب میں گھر چل گیا پھر نے یہاں پر بھی چل گیا پھر میں گھر چل گیا لیکن وہ نہیں ہے گرتے ہیں واپس اٹھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سارے دیپینڈ کرتی آپ کی فنانشلی ان چیزوں کے پر ہاں شوک تو بہت ہے ٹرمیلنگ کا اس کا لیکن بات وہ یہ کہ جب آپ فنانشلی اتنے مضبوط جیوں گے تو سارے دیپینڈ کرتا ہے دل کرتا ہے یہ کر یہ کر جیب کہتی بکواس بن کر ہاں تو ہماری ہماری ٹیشت دل کرتا ہے یہ کر وہ کر ایک ٹیشت بھی لکھتا ہے جیب کہتی بکواس بن کر ہاں تو یہ ہماری اس کی ٹیشت بناتا ہے بکواس بن کر ہاں دل کرتا ہے یہ کر وہ کر جیب کہتی بکواس بن کر بکواس بن کر ہاں 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 آپ ہاں 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 کرتا ہے تو چلیں اس لبنیتی ملطی کے بارے 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 چلنی سی بمکستل رہی شدت مرکمل ایک دوسری ہے دھلاا جو ملطیق ادوارچ میں طور پر اپنا شباب ساتھ نور دانتا و چیز سکرانا وہ میکنی لیا پر جاوری دانتا یعنی لیا تم انجھ مانکنی Behind you cutting اس دانتا ان جان جان cloudy میرے کہ کمانا از دانتاز لیا سکرانا تو رش damage واقع اور یہ مطلئی پچھا ہے ان سوethا م demanded ان جوج cadre فرقと思います اور وہ میرے دار باشدieux سکرانamo صرف ہیمی اتبا ہے Siz العظgu incremental قبل بہر پر بڑو زی biH کسی اگرگی رہن ہے وہ وہ پیچھے میں ترونی ہے وہ ہم اچھے پیشے ہیں ایک پوچھے ہیں اپنی یہ باشی ہے کہ ہمارے پکچھے ہیں یہ پوچھے ہے کہ اسی نگل کو پسید ہی ہے مرد ھازرات کے بات قالتے ہیں ہم نے گناہی سے پیچھیں میں تھا ہمیں سکھینا ہمیں ہے کہ میں ہمیں چھوکے منززان لیکن میں مرد سے رکھتے ہیں اroatائے کہ آپ کو شاید ہوں یہ کیا ہے آپ کینم باز سے آپ کیاہے بہت مجھے اپنے ایسے نیونسان وقت بھی اور ایک سنے میں یہاں شئی اور جاندے ہیں تمہارا ہمیں گیتے ہیں میں تقلی ہوگی جاندی ہیں لابد میں تک اپنے کیا پاکستان تاکہ کیا آرے ہیں جاند کے لئے ہمارے میں رومانہ ہوں مجھے آپ کیوں کے بات کروشید جاندی ہے جاندی ہے میں نے اپنے والمائل اپنے والاکتاب میں کیا میں نے اپنے والاکتاب میں کیا مال سے ملاتوں میں میں بھی بڑتا ہوں میں نے اپنے والاکتاب میں دیکھ سکتا ہے میں نے شئیر کے لئے میں نے وہ لگتا ہے دکھو دکھو کہ کو بھی نہیں ملتا ہے آپ نے اٹھا ہی سب لگتا ہے لیکن اس لگتا ہے ہر اراد مصاعدت Salem یہ اہرانی احتیاط کی اس طرق جیسے نظام کیا ہے کہ لوگوں نے کوتنمیان بھی خود پندے راڈہا ہے ستوڈہ راڈہ اور اسی نے انگیروں کے ساتھ ہیں اور جوئے اپنے اور خیزر کی اپنے پاکستان میں اور انباس بھی وہی چیز دوسرہ دوسرہ یہ بلکل ایسا ہے اپنے پاکستان کو نہ پہلے یہ بھی ان کے ساتھ ہیں موجود متجھے کرد ساوتر میں شیزے چھوڑی ہیں اور ایورپ میں شیزے چھوڑی ہے اس میں شیزے چھوڑی ہیں یوک میں شیزے چھوڑی ہیں اسے میں Andercript کے ساتھ ہیں بلکہ ہماری شرکتا ہے یہ ایک بہت سیکھتا ہے ہمارے والدکہ ہمارے والدکہ یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے انہیں وہ سکتا ہے آپ اس طرف سے ہاں اجازوں سے یہ کچھ ایک سکتا ہے اور یہ ہمارے سکتا ہے اگل آپ کچھوں پر طور پر انہیں آپ کو ایک ایک ایران تو آپ کو پہلے سی وارن کیا گیا ہوگا کہ آپ اس طریقے سے جیسے عورتیں جاتی ہیں کور کرنا ہوتا ہے یہ کرنا تو ہر جگہ پر جب آپ جاتے ہونا تو آپ کو بتایا جاتا ہے امجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بھی آپ ایران گئے تھے تو ایران بائی روڈ جب آپ گئے تھے تو اس طرح ایران آپ نے کوئی وہ کہتے ہیں نا الگ الگ جیسے یہاں بھی فیسٹیول میں گئے ہیں تو وہاں بھی ایران نے بھی کچھ ایران بیسکلی میں چار پانچ دفعہ انٹر اور ایگزیکٹ ہوں اوکی اور ایران میں نے شاید میں نے گھوماؤں گا شاید کسی اور نے گھوماؤں گا بائیکر نے گھوماؤں گا پاکستانی ہے پاکستانی اوکی تو ایران سے میں بہخوبی واقف ہوں ایران کے بارے میں بڑی انیکٹیویٹی ہمارے پاکستان میں پھلائی جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ایران بہت خوبصورت ملک ہے اس کے علاوہ ایران کا کلچر بڑا اچھا ہے ایران کے لوگ بڑا اچھے ہیں وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو نہیں 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 ہو سکتے ہیں ایران میں ایک خوبصورتی بہت ہے ایران میں سب سے جو بڑی چیز ہے نا کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے ان کی جو پولیس والے ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تمام ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ فرد کریں میں اگزیمبل دیتا ہوں اسی سڑکی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا واپسی آنا ہے تو واپسی آپ کو سگنل سے واپسی آنا پڑے گا تو جہیں سے آپ یوں ٹرن کر کے واپسی آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو سپورٹ کریں گے جبکہ رونگے لیکن وہ آپ کو سپورٹ کریں گے پتہ ہے مہمان ہیں مہمان کی بڑی ذرت کرتے ہیں یہ ایران کی سب سے بڑی خاص ہے دوسرا ایران اتنا چیپ ہے کہ شاید دنیا کا کوئی ملک جیتنا سستا ہو بیس روپے لٹر روپے ٹرول ہے پاکستانی یعنی بیس روپے پاکستانی بیس روپے چلو ایران چلتا ہے چلو ایران چلتا ہے اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے میں نے کافی وہاں لوگوں سے پوچھا کیا ہمارے پاکستانی وہاں بڑے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اگر ایک لاکھ روپے پاکستانی ہم کماتے ہیں نہیں یہاں پہ ہم نے کار رکھی ہوئی نا تو کار کا ہمارا مہینے کا خرچ ہے چار سے پانچ ہزار روپے کا ٹھیک ہے ہم نے تین تین ایسی لگائے ہمیں اس کا دو سے تین ہزار کا خرچہ ہے بجلی کا ٹھیک ہے کھانا پینا ملاو تو دس بارہ ہزار روپے کا وہ خرچہ ہے تو ٹوٹل ایکسپینسی ملا گیا ہمیں بیس بائیس روپے لگتا ہے اس کے بعد میں ستر بیس تر ہزار روپے لگتا ہے تب کیوں نہیں یہاں کام کریں یہ میں نے وہاں پاکستانی سے پوچھا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈیفرنٹ پرسپیکٹیف میں نے کبھی یہ سائد ایران کا سننے ہی نہیں ہے جی اور اچھا جو مزدور طب کا ہے وہ پچیس سے تیسے سار وہاں اس کی انکم ہے جو ایران کا مزدور طب کا ہے لیکن اس کا جو خرچہ وہ مٹسائل رکھا تھا اس نے ہزار پندہ سو کا اس کا پیٹرول سٹھتا ہے ہزار پندہ سو اس کی بجلی جلتی ہے ہم روپے میں بات کریں یہ پاکستانی کی بات کرو اور جناب اسی طرح یہ تو میں مطلب ایران چلتے ہیں ٹھیک ہے ایران کے میں بار بار یہ کہوں گا دیکھو یہ کہ ہمارا اسلامی کنٹری ہے ہمیں کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں غلط لوگ وہاں پر بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے ایران بالکل آپ سے پیار کرتا ہے ایران کو گھمنا چاہیے اور ایرانی کو پتلا ہے پاکستانی آپ کو اور ذرا عزت کرتے ہیں ایران کی Within ایران کے وہ حقیم كردور آپ کیوں اسے آپ کو نہیں لکھتا آپ کے مزے ہو رہے ہیں مزے اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں نے خوشی بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ بات وہی ہے کہ میں اب کیا بات کروں ریکار ٹی وی دن کچھ باتیں ایسی جو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ انسان کو گھمنا چاہیے گھومیں گے تو آپ کو پتا لگے گنا اور بائی روڈ گھومیں گے تو اس کا آپ کو اور زیادہ مزے آئے گا بائیر جاتے آپ ڈریکٹ اس شہر میں جلے جاتے ہیں جہاں پہ پاکستان میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ اگر آپ کو کئی جانا اور کئی جگہ کی لطف اٹھانے نا انجوائی کرنا ہے تو آپ بائی لوکل والی سائٹ سے جائے بالکل جانا جی تب تک آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بھی جا کے فائی فٹائر پہ رہے ہیں اور یہ کہتا آپ کو پتا ہی نہیں چلتا میں دنیا کا اپنے خوش قسم انسان سمجھتا ہوں اور وہ لوگ جو کرتے ہیں ہماری طرح کہ ہم لوگ جگہ جگہ کا پانی پیتے ہیں جگہ جگہ لوگوں کو ملتے ہیں کلچر سے ان سے واقعب ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں جی وہ کیسا پکاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسے کپڑے انہیں پہنے ہوئے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہاں آپ کے تو دوست پر بہت ہوں الحمدللہ میرا ایران میں دوست ویسے کم ہے میرے دوستوں کے دوست جارا ہے جو میں ان کی ریفرنس دی جاتا ہوں میرا ترکی میں دوست جارا ہے وہ فیس بک پہ ہو جائے نا فرنڈز آ فرنڈز آ فرنڈز ہاں ایسے سمجھ لیں تو میں ابھی تک ابھی تک اللہ کا شکر ہے جب سے میں نکلا ہوں مجھے آج بیسوں دن ہے شاید تو میں نے دو راتیں سپینڈ کی تھی ہوتل میں یوی میں اور مطلب یوی ملا کے آپ دیکھیں نا ایران میں دو راتے رہتا ہوں وہ بھی بندر آباس جہاں سے میں نے شپ میں بائک موف کرنا تھا بغرنا ابھی تک اللہ کا شکر میں ہوتل نہیں کیا ٹھیکنے یہ کیمپ کیا ہے یہ دوستوں کے پاس یہ مطلب پیسے بچانے کی طریقہ ہے نہیں پیسے بچانے کیا میں پوچھتی ہوں میں برہم بیک پہ جانے والے ہیں اس کے بعد میں پوچھتی ہوں کہ ہم بینہ ہوتل کی کہا رہے ہیں ہاں ہاں سی حسن بچانے کی ہے ہم بیش آرکتی ہیں اور ایک سرکھتی ہیں اس میں بہت رکھتی ہیں میں پیش آرکتی میں ہوں پاکستان میں سرکھتے ہیں میں تمہیں 30 دن کو اور مجھے 3 دن کو اچھی ان کے دن کی میں باکی جگہوں پہ اور وہ کیا ہے تو میں نے جو سب سے بہت سب سے زیادہ کیا ہے اپنے کے لئے میں مجھے آٹھ کیلوگوں نے سب سے اچھیکا کوئی ہے مجھے چاہتا تھا میں نے وہاں سے آگا ہوں گا جن کپڑوں میں میں جانتے ہیں وہاں نے اپنے کیا کیونکہ میں جانتے ہیں مجھے اپنے میں نے چاہتا ہے اور میں اس کے لئے میں اچھا کیا گئی اور میں نے اچھا کھانے کھانا کیا اور میں نے اچھا کھانے کیا باستیار بھی جانتے ہیں میں نے پشاور میں اچھا دن کیا گئی اور اس کے بعد میں میں تفزے اپنے یا میرے بھی کہ پسکے پسکے پر وہ موچھ پدک پسکے پر بھی نہیں ایسا ہی ہے ہے نیسا ہی ہے کہ اب اچھا نہیں ہی اکرہ مگتنے ہیں اگر میرے تو اچھا ہی ختم ہوگا ایک اچھا ہی ہے جس نے پسکے پسکے پر کوش کرے کبھی پسکے پیشیلے پسکے 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 پیش کرے کیسے ہمارا چاہتے ہیں میں نے اس کے لئے مجھے اختیار کے لئے مجھے اختیار میں اس کیسے کیونے آپ کو پتلی لڑکوں کو پتلی کیوں مجھے مجھے چیزی میں ہے کہ ہمارا آپ کو پیارا دیکھا ایک اگر آپ کو مجھے فرطاقرآخہ اگر آپ 50kg کے ہیں کیمرے میں آپ 60kg کے آئیں گے یہ دس کلو وزن آپ کا زیادہ آئے گا تو آپ جو موڈلز کو دیکھتی ہیں جو بہت سوکی سڑی سی آپ کو لگتی ہیں اسی لیے وہ اپنا ویٹ اتنا کام کرتی ہیں آ سکی دیکھر اس جو 10kg کا جو مارجن ہے مجھے فر موڈی کو موجات بارتی ، طوح 30 Zone جیسی لے اسی لیے آپ کے سبيلے ہیں آپ کافی راتیز ر employتی ہیں یہ سکتا ہے جیسے لیے ہیں تو جو مارجوا چکرین اونسین جو مرمدان شوارت آئیں کیسا کہ کے ساتھ میں ڈی women آپ کی دوسر کی طور پر ومن کار طور پر یہ ہے ہمارا ہے کیمرا ہے کیمرا ہے کیمرا ہے میں اتنی موٹی نہیں ہوں بلکل نہیں ہم سے بلکل ہی پتل بھی ہمارا ہے کیونکہ ہمارا ہے ایک اور چیز لوگوں میں ٹی وی اور کیمرا پر اور ہمارا ہے ہماراک ، ہمارا ہے ہے یہاں جب ہی طرح مجھے گا ہم نہیں ہی لیکن ہم نمک بھی تصرف یہ کا معلوم ہے بارت رہا ہے جمہا ہے انتینے ہوگائی میں خروفہ żenie کہ جب کیا تو باری میں نے خوش bijا انتین ہے اگر آپ میں اچھا ہے اگر کھٹا ہے مجھے انشار پایچھتے امید کھٹا ہے مجھے کھانا ہے کشمیری 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 مجھے کشمیر کراچی کشمیر اگر اپنے منہ باشد کشمیر کراچی مقبوزہ کشمیر میں بلوم ہوں سرنگر مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیر مقبوزہ کشمیر میرے ابا حضور وہ کشمیر نہیں گئے لیکن ہم پیور کشمیری ہیں مممہ ابو دادا اور نانا مقبوزہ کشمیر وہاں یہ بھی ملاوات بلوم ہوں آپ سنینجا سنینجا سیمیں ممحبا لیکن میں کشمیری بشترین سنینجا سنینجا پیوری میکنم بلوم ہونگا کشمیری چاہ بلوم ہونگا کشمیری چاہ بہنم اکسی بھی رہے میں ہیں وہاں سے بہت ہوتا ہے آج کراسیزن چل رہا ہے سردیو مجرے بناتے ہیں میں جب مری بھی گئی تھی تو وہاں پر نتیا کے لیے بھی بناتے ہیں اگر میں دیچھا کہ کلر یوز کرتے ہیں سہی ہے پنک ریڈ کلرر کو ہلکا سا ریڈ پنک ہو جائے گا لیکن کشمیری چائی کو اس طریق پکایا جاتا اس کی طرح پروسیس ہے اس کی طرف اسی طرح لیا ہے اس پر ترہا ہے اسے حقیلات کو اس پر عمرین کو نلیچی ہونا ہے اس نے آپ فرما کی جانتے ہیں اس کی طرف نہیں آپ بانتے ہیں آپ بانتے ہیں ہسر آپ بانتے ہیں اس کی طرف ہم بانتے ہیں ان لوگوں میں Product سوچیں اس کا پینا ہے اس کے طرح اس طرح میں ہم بانتے ہیں اس وقت میں ہمیں کسی بھی میں ہمارا ہے انہوں نے جانبا ہے میں اور اپنے میرے میں آگونڈا ہمارا ہمارا ہمارے تھے ہمیں بناندھا ہوتی پر لئے ہم نے اس movies کے بات، دون، اور اس کو چیز ہے اور میں نے ایک ریل پر کے ساتھ مطلب ہے شیرے ہیں ان میں باہر ملکوں میں مجھے کہتے ہیں یہ جب اہلاراں میرے جاٹھے ہیں لندن میں میں جاپس پیچھتا ہے اور انا بogaہما ہے کہ آپ نے ایک مجھے پیچھا ہے نہیں ایک مجھے پیچھے یہ ایک مجھے پیچھے کے لئے یہ اس طریقی سے لوگوں کو پساتا ہے آپ کو مجھے پیچھے ہیں دنیا پیچھے دنیا آپ کی طریقے سے پساتے ہیں ہم تو نہیں ہم سنوڈر لوگوں کو بہتا ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ کیسے کہتے ہو کہ میں نا یہاں سے آؤں گا آپ لوگ کی کنٹری پر میں گھوموں گا پھروں گا کس طریقے سے نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں الحمدللہ جو ہمارے جو لوکل بائکرز ہیں یہاں پہ وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں اور ہوسٹ بھی کرتے ہیں یہاں بھی پاکستانی گروپس بہت ہے میرا بیٹا بھی پارٹ آف تائٹ گروپ ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دوں میں دوزر اٹھارہ انیس بیس کو کرونا تھا اکیس بائیس کو اور ابھی تیس کو تو میں نے ہر سال آکے یہاں پہ ان کا جو نیشنل ڈے کا جو ایونڈ ہوتا ہے بائک کے اوپر آکے وہ اٹینڈ کیا ہے میں اندر ہوسٹ ہوتا ہوں اس کے پاس سوہل تنبوک کی حشر یہو میرے خیال میں شیخ محمد جو ہے نا اس کو میرے خیال بھانیا لگتا رشتے میں تو گلف کی سب سے بڑی بائک ریلی نکالتے ہیں یکم دسمبر کو تو سپیشل اٹینڈ کرنے کے لیے میں پاکستان سے مواحظ بائک ریلی جو پاکستان سے آتا یہاں پہ اور انہی کے پاس آکے ٹھہرتا ہوں وہ اپنا بائک دیتے ہیں مجھے اور کچھ دوست دیتے تھے کچھ وہ دیتے ہیں تو میں پورا یوئی اسی پر گھومتا ہوں سات آٹھ اٹھ دن کے صرف آتا ہوں ایونڈ اٹینڈ کیا یوئی گھوما اور واپسے چلا گیا یہ دوزر اٹھارہ سے لے کے اب تک اس دا وہ میرا جو ایرانی ویزے والا جو ایجنڈ تھا اس نے بڑا ظلیل کیا جس کی وجہ سے میں یکم یہاں نہیں پہنچتا اب آپ سے ابھی واسطہ مانگنے والے تھے نہیں نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو تو میں وہ ایونڈ نہ مس ہو گیا میرا اٹینڈ نہیں کرسکا تو میں جب یہاں پہنچا تو مجھے اسی شیخ نے ارکال کی اس نے کہا کہ میں لیوہ میں ہوں دیزرٹ فسٹیول ہے اور تمہارے ہی مطلب کا ہے کیونکہ میں آئیم آلسو جیب ریلی فوٹوگرافر اور پچھلے کوئی ستالہ کار سے ٹھیک ہے نا آپ کے ٹکر رہے ہیں تو بس وہ ان کے یہاں موٹی پتلی والا کھاتا ہے ہمارا یہاں تو سارا دوسرا کھاتا ہے خجر خوار زلالت بٹی ری میں تھوڑا سا بتا دوں میں نے ریلی کے فوٹوگرافی کے اندر میں نے بڑا دیکھا ہے بڑے بڑے ناموار فوٹوگرافر وہاں پہ آتے ہیں جب گاڑیاں بھاگ دیکھا تو بٹی موہ پہ آتے ہیں اس کے بعد ہی چیزے کو ڈرالت بہتا ہے ہم نے نہیں آنا یہاں پہ دو میں نے بھی کچھ کچھ شکریف کی ہے اس میں یہ بھی ظاہر ساتھا ہے میں تو بہتا ہے کیونکہ ساتھا ہے میں تو اپنا کیاڈا نہیں ہوں اس کے پاس کیاڈا ہے اس کیاڈا کیاڈا ہے ہمارے پاس بہتا ہمارے پاس بہتا ہے وہ بہتا ہے نہیں لیکن آپ کے پاس بہتا ہے میں بتا دوسرا ہوں میرے مطمئنے دیسٹ پھر آتی , ذوات دیکھرے کرکے ہیں تم ایک 큽نی تم اتھر ہے تم اتھر ہے کیونگ نے آپ کو یہ گنات بارگروے جل مکسی میں میں دو ہوجود ریلیو میں دیکھر میں سے دیولی میں 2011 میں چاہتا ہوں میرے ایک فوڈگرافر تھا وہ اس وقت نہ صرف علیہ وقت نو اجزے کیوں نے لوگاڑیوں کیا تو میں نے اس کو کال کی میں نے کہا تو جا رہے تو ہم ہی کٹھے جال دیں تو گاڑی پہ میں بائک پہ ہی کٹھے جلیں گی یہاں سے کہتا ہے گھانگلا صاحب نہیں جی بس چھوڑا ہو جی اتنی بٹی پڑی ہے کہ ابھی تک وہ بٹی نہیں اتنی میرے ساتھ میں نہیں جاتا وہاں پہ تو مقصد کہنے کہ یہ ہر بندہ اس کام کے لیے ہر بندہ کیا کہتا ہے سوک کرنا پڑے جو کام یہ کرتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا نہ مجھ جاتا ہے نہ میں اس کے قریب تک جا سکتا ہوں آپ بہت سکتا ہے نہیں سکتا ہوں تو ہم کہا ہم کام کر سکتا ہوں وہ چکنے چکرے ہیں جو بردگوں کو یہ نہیں کرسکتے ہم وہاں ہم نہیں کرسکتے ہم کام کام کی گا جائے براہ انود کو بطور شادی میں ہمیں کہ ساکتا ہلا میری بیٹی کی تظریر لے وہ وہ رہے ہیں کہ ہم جب شادی 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 شد ہے خیر بنید خیر بنید عیر long فتوق رہاں سے براہان کی وجود میں بیگو ise combinaہ اور بخیر بنید عدی رہے ہیں اگر اپنے والا آقا ہوجائے ہیں اور اس سے مجھ سے اگر ملا بایا ہے اور میرے مجھے اور اس کے لئے جانسان جب ہم لایم میں یہ آپ کی طرح کے ساتھ بھی کہ ہمیں آپ سے کام کروانا ہوں واپس میرے بے ساتھ بایا ساتھ بایا میں کہ خانوں کے ساتھ بھی میں بنا کیا وہ کس نے اس سے چاہتا ہوجائے ان کی پہوگر ہے لڑکیان کتنی پیاری آئیں گی میرے پیچھے نہیں آئیں گے میں صحیح سے ایلو ایٹ کرتا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کو چاہیے وہ میں ڈلیور کر سکتا ہوں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر میں اگری کرتا ہوں کہ ہای آر کے ایسے کبھی ہوا ہے کہ ایسے ہی ایسے ہی فٹوگرافی سے ریلیٹڈ ایک ایسے ریلیٹڈ شکریہ مدرگ زیادہ مجھے انشاء مجھے ریسک آپ مجھے اللہ ہم اچھے ہیں لیکن ہماری پچھے ہیں ایک ہے کہ میں ایک ایک ہے کہ وہ مجھے 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 اگر میں شادی کی فوتوگرپی کی بات کروں ہر شادی کا ایوانت ہے ایک شادی اگر میں بولوں کہ یہ شادی میں نے پچھر لیا یہ میں نے کور کی ہے تو آپ کی بھی ستنا کی آئیں گے نہیں یہ نہیں اپنے ش بھی بس وطالوں میں شادی میں نے کور کی مجھے ہم نے اپنے شادی میں جا دو لک پہ بٹھائی پچھے ہیں کوئی اپنے شادی میں نے کمورا کہ اس کے حاضر سے کور کی مجھے لاحق بڑھا اتنا پیارا گاتا تھا ساری لڑکیوں کے بیچ میں سب کے بڑا خوشتا بیٹھ کے لئے بیٹھ کے لئے چوڑے سے بریک پھر اوپرا کر کے آئیں گے پھر آپ کو نہیں دکھوائیں بیٹا ہم لوگ حسن سے گانا گوانی کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہ عمرے پہ جا رہے ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں میں نے کہا کہ گانا نہیں گانا نہیں سن سکتے ساڑی پھر کوششگی میں اس سے گانا سن سکتے ہیں اگر میں نے کہا کہا یوبرہ کھر میں اسے گانا استر کیا اب بہتران ہے ایسے آپ کو çok سکتے ہیں میں بہتران چوڑا چھتا ہوں آپ کو اس کا رہے ہیں آپ سکتے ہیں آپ کو کو سکتے ہیں بہتران ہے وہ سکتے ہیں یہ میرے ہیں ہمیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں بھٹا بھی سمبال لے نہیں آتا چلیں میں آپ کو کچھ سناتا ہوں کچھ تھوڑا سا مختصر سا آج جانے کی زیدنا کرو آئے آئے آج جانے کی زیدنا کرو آج جانے کی زیدنا کرو ہائے مرے جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کی آنا کرو آج جانے کی زیدنا کرو آج جانے کی زیدنا کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زیدنا کرو واہ امارے سے پہلے امارے سے پہلے امارے سے پہلے امارے سے پہلے ہیں ملے میرے ملے اور بینے ملے کی زیدنا کرنا ش�ری این錢 ہمہمamyوم کوئی لوگ آپ آپ گانا گاییں بعض ان لوگیان بہت آسمان آپ ڈیوازہ ہوتے ہو شعرت اگر آپ کا سلسلہ اوپنی طرح مجھے دیوی regime آپ کی فرمیات سید ویڈیوی اور لوگی تبینی آپ خود بھی یہ لیا ہے آپ ا Bolsonaro میں آپ گئے ہیں. الگ الگ لوگوں سے ملے ہوں گے. کئی کئی لوگ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی کئی لوگ آپ سے کچھ شاید آپ کے لئے انہوں نے اتنا کیا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کی ایک پیزنس رہ جاتی ہے. دیکھیں جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کے اندر اکثر پانر باہر کے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں تو ہم جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو پریزنڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے ملک سے ہمارے ملک کو پریزنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پاکستان کیسا تھا آنے سے پہلے کیا تھا جب ہم آئے ہم نے دیکھا اور کیا تھا جیسے آپ نے ایران کے بارے میں اتنا چیزیں بتا رہے ہیں دیکھیں بات وہی ہے نا کہ مجھے اب ایران کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا لیکن جب میں ایران میں خود تین چار دفعہ گیا ہوں دیپلی وہاں گھوما ہوں تقریبا نہیں اب ایک دو شہر اس کے رہے گئے ہوں گے وغیرہ تو میں نے سارا ہی گھومائے تو مقصد کہ انہیں گئے وہاں گھومنے کے بعد پتہ میڈیا آپ کو کچھ اور دکھاتا ہے میڈیا دیکھیں میڈیا کو کام ہے اصل بات پہ وہ آتے نہیں ہیں جو دوسری چیزیں ان پہ لگے رہتے ہیں دیکھیں ایران جو ہے نا میں وہی بات کیوں ایران ہمارا نیبر کنٹری ہے ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جیسے ایران نے ایراک کے ساتھ صلح صفحہی رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اپنا جو ویزا کا سسٹم اس نے اب سارا بارڈر پہ کر دیا ہے پاسپورٹ ہے ایراک کا آپ جاؤ بارڈر پہ آپ کو بھائی ویزا ملے گا جاؤ بھائی سے انٹری ملے گا آپ کو ویزا لینے کے لیے تو نہیں ہم بیسی ملے گا علیکن ان کی جنگ رہی ہے اپس میں لیکن ہم پاکستانی ہیں ہمارا چینہ ہمیں ویزا نہیں دیتا بڑی مشکلت جا کے ویزا ہمارا اچھا تو اس ہے نا ویزا ہمیں وہ پتہ بڑی مشکلت دیتا ہے بائیک پہ میں جانے کا تصور ہی نہیں کرتا تھا اتنا مہنگا اس کا سسٹم ہے چینہ جانے کے لیے اچھا افغانستان ہے ابھی ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا بیسی ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کا ویزا ادھر ملے آپ کو بارڈر پہ ملے انڈیا ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ پتہ نہیں کئی سدیوں سے چل رہا ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگا کشمیر کا ایشو ہے اس کو فورا نپٹا ہو آگے چلو اس کا ایشو ہے یہ تو چھوڑ گیا آگے تو نا تو مقصد ہے تو ہمارا ہمیں اپنی اب ایران ہے ہمارے ساتھ اب ایران واحد اس وقت ایران واحد آپ کا ملک جو آپ کو دوسرے دن ویزا بنا پہلے تو سیمڈے میں دوسرے دن آپ کو پاسورٹ مل جاتا ہے ویزا دی جاتا ہے باقی ملکوں جو ہمارے نیابرے لگا کر دیکھ لو کب ملتا آپ کو پاسورٹ تو ہمیں خارجہ پلیسی تو خارجہ پلیسی تو وہاں پر نہیں بہتر کریں ہم وہ کار نہیں دے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اپنے دوسرے پاسورٹ لیوں میں اس پر آپ چل جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں ان کو ویزا بھی نہیں لینے پڑتے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے ہمارے پاس کون سا ہے حالانکہ ہمیں تو دینا چاہیے میرے پاس نہیں ہے مجھے لیکن ہماری فاملی بھی کافی ہے آگے لوگوں کے ابھی بھی ہمارے ایک بھائی یوکے چلے گئے لیکن وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے پہچان تو ہماری پاکستانی ہے وہی نا پاسپورٹ اس کی دوسری کی نہیں بات کر رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو انہوں نے بھی مطلب کہ دوسروں کو خلاڑیوں کو اور ان کو دوسرے پاسپورٹ دیو دیپلیمیٹس دیپلیمیٹس ٹیپس نا بالکل بالکل اور ان کی جو اپنے جو ہمارے امینے صاحبان ان کے ساروں کے پاس وہی پاسپورٹ ہے ان کی فیملی کے پاس وہی ہے دیپلیمیٹس والے دیپلیمیٹس والے دیپلیمیٹس جن کے اوپروں کے ویزے کا جتنا زرہ شورت پہ تو انکلوینس کو بھی ملنا چاہیے ہاں 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 میں تو نہیں ہے ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ حالات اچھے کر لیں ہاں بالکل ساروں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ ہمارا ہمارے ہمارے چیزو ہے نا ہاں اس کا وقت ختم ہو گیا ہماری باتیں ختم نہیں ہوئے ہمارے پاس وقت بہت ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا اب ایسے کریں یہ آپ کا کیامرا ہے کونسا والا یہ والا یہ والا ہے یہ آپ کا کیامرا ہے اس میں آپ پوری جو آپ کی آوڈینس ہے ان سے کچھ بھی کوئی میسیج پیغام اپنی طرف سے پاستورٹ کیلہوا جی میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں اس وقت اپنے شہر کو پریزنٹ کر رہے ہیں جب آپ اپنے صبح سے نکل کے دوسرے صبح میں جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے صبح کو پریزنٹ کر رہے ہیں جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے ملک جاتے ہیں تو اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں you know you are ambassador تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں جائیں تو اپنے ملک کا پوزٹیو ایمیج وہاں دیکھ رہے ہیں نہ کہ نیکٹیو ایمیج دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے برو لفظ میں یاد کریں تو آپ اچھا کام کریں تاکہ ہم پاکستانیوں کے بھی سرفقر سے بلند رہے ماشاءاللہ بیری نائس آپ پپو کانٹ ڈانس آپ کچھ اپنی طرف سے کوئی میسیج میں کیا میسیج دوں میں میسیج دوں گا میں میسیج دوں گا جنرل ایک میسیج دوں گا وہ یہ کہ spread positive vibes and make sure everyone is comfortable around you جو کے میرا ایک موٹی ہے میرا ایک rule ہے زندگی کا make sure کہ everyone is comfortable around you جب ہر کوئی آپ کے آس پاس comfortable ہوگا تو آپ اور زیادہ grow کر سکتے ہیں آپ اور زیادہ excel کر سکتے ہیں لوگ کے اندر acceptability کا جو کیا بولنے گے مادہ جو ہے وہ نچولی آجائے گا اگر آپ کسی کو دعا بھی دینا چاہیے اگر آپ یہ دعا دے کہ اللہ آپ کو سکون دے یہ سب سے بڑی دعا ہے اور میں جب عمرے پہ گئی تھی تو یہی دعا ای تنک میری سوشل میڈیا سرکل کافی بڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ جو مجھے دعا کے لئے جسی دعا کے لئے مجھے سکون میری آج کل کی دور میں مینٹل سکون ہے میں نے مدینہ سے مکہ بھی پیدا مورا کی ہوگا ہے آپ کی تو بات دیا لگا ماشاء اللہ بہت اچھا ہو رہا مشروعات میری نیوئر کی بہت اچھی ہوئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی ہی ہستے مسکراتے چہرے میری شو پہ آتے رہیں گے اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں with brand new faces and purani raziya in the next وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے this whole year is going to be all about change so انشاءاللہ we will try to bring a lot of people جو positive change لے کے آتے ہیں اس دنیا میں ملتے ہیں اگلے ہفتے اللہ حافظ